بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹور گائیڈ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہم آپ کو جھیل سیف الملوک کی سیر کرائیں گے جو کہ وادی ناران سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ناظرین ہم جھیل سیف الملوک پہنچ چکے ہیں ستہ سمندر سے دس ہزار پانچ سو ستتر فٹ کی بلندی پر واقع یہ جھیل پونے تین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے ایک سوت تیرہ فٹ اس کی گہرائی بتائی جاتی ہے اس جھیل کا نام مصر کے ایک بادشاہ آسم بن صفوان کے شہزاد سیفل کے نام پر ہے شہزادہ سیفل نے یہاں پہ پری بدیو جمال سے ملاقات کی تھی اسی وجہ سے اسے سیفل ملوک کہا جاتا ہے سامنے جو پہاڑ کی چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اسے ملکہ پربت یعنی پہانوں کی ملکہ کہا جاتا ہے اس کی انچائے سترہ ہزار تین سو ساٹھ فٹ ہے یہ وادی کاغان کی بلند ترین چوٹی ہے اور جھیل سیفل ملوک سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب واقع ہے اسی کے ساتھ ہی آنسو جھیل واقع ہے جھیل سیفل ملوک کی کہانی بڑی مشہور ہے کہا جاتا ہے شہزادہ سیفل نے پری بدیو جمال کو خواب میں دیکھا تھا پری کے حسن و جمال کو دیکھ کے شہزادہ اس کی محبت میں گریفتار ہو گیا صبح اٹھ کے شہزادہ نے بادشاہ سے پری کو ڈھوننے کے لیے اجازت مانگی بادشاہ نے کہا بیٹا پری ناری مخلوق ہے ملے گی تجھے ضرور لیکن اللہ کی عبادت سے کافی عرصہ کی تلاش کے بعد جب وہ پری کو نہ ڈھونڈ سکا تب اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی بزرگ نے اسے ایک سلمانی ٹوپی دی جس کے وجہ سے دو جن اس کے تابع ہو گئے وہ جن شہزادہ کو لے کر یہاں پر رہے چالیس دن تک شہزادہ یہاں پر عبادت کرتا رہا تب جا کے کہیں چاند کی چودہ تاریخ کو پرییاں اس جھیل کے کنارے پر آئیں پریوں نے اپنے پری تاج اتارے اور جھیل کے اندر چلی گئیں شہزادہ نے پری بدیو جمال کا پری تاج اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا باقی کر پرییاں واپس چلی گئیں لیکن بدیو جمال یہیں پہ رہ گئی پریوں کا جو بادشاہ تھا وہ ایک دیو تھا اسے غصہ آیا وہ غصے میں یہاں پہنچا کہتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ جھیل تھا تب اس نے غصے سے پہاڑ کو لات ماری تو پانی کا راستہ بن گیا اور پانی یہاں سے بہنے لگ گیا شہزادہ نے اللہ سے دعا مانگی اللہ کے حکم سے ایک غار بن گئی شہزادہ اور پری اس غار میں چلے گئے اور محفوظ ہو گئے جبکہ دیو چلتے ہوئے ایک پہاڑ سے ٹکرایا اور وہ پہاڑ بن گیا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ